نمازکار دوستو آج میں آپ کو سمسیاں نیوارن کرنے کے لئے پانچ ایسے بھائے بتانے جا رہا ہوں جسے سبی سمسیاں سماپت ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ ردراس عوص دھارن کریں ردراس دھارن کرنے سے آپ کے جیون میں آنے والی سمسیاں سوتا ہی سماپت ہو جاتی ہیں اور آپ کے اچھے دن پرارم ہو جاتے ہیں اسی پرکار جب بھی آپ رسنان کر سوچ ہو کر روج گیتری منتر کا جاپ عوص کریں گیتری منتر جبنے سے آپ کے سبی کار سدھ ہوتے ہیں تتھا آپ جس بھی کار کی چیشٹہ کرتے ہوئے پون ہوتے ہیں تتھا کسی بھی پرکار کی بادھائیں آپ کے کار میں نہیں اتپن ہوتی اور آپ صدیو سفل ہوتے ہیں اسی پرکار یا آپ کسی کار ہے تو گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا آپ گھر پر ہی ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو کیسر کا تلک عوص لگائیں کیسر کے تلک لگانے ماتر سے کہتے ہیں کہ ویٹ میں آکارسن سکتی پیدا ہوتی ہے جس سے وہ جس کار کی چیشٹہ کرتا ہے وہ پون ہوتا ہے اور ایک وسی کرن کی طرح اس میں ایک اوجہ آ جاتی ہے تتھا پرتی دن مندر عوص جانا چاہیے آپ جس بھی آراد کو مانتے ہیں یا جس بھی بھگوان کو آپ اپنا آراد مانتے ہیں وہاں پر مندر جا کر اپنے گروہ تتھا اسے دیوی یا دیوتا کی ارچنا اور پوجہ آوست کرنی چاہیے اسی پرکار یا جب بھی آپ بھوجن کرنے بیٹھیں تو گائے کتا اور کووے کے لیے بھوجن آوست نکال دیں ایسا کرنے سے آپ کے پورن کرموں کی بردی ہوگی تتھا آپ کے جیون میں آنے والی سبھی بادھائیں سوتا ہی سماعت ہو جائیں گی اور جیون میں کبھی بھی آپ کو دکھوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا یدی آپ کے جیون میں دکھ آتے بھی ہیں تو وہ ایک سوچم چوٹ کی بات نکل جائیں گے اور ماتہ رانی کا صدو آپ پر حاصل بات بنا رہے گا دھنوا دوستو بنے رہیے دیو درشتی کے ساتھ دیکھتے رہیے روچک جان کریور ویڈیو ابھی ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کھو